نیشنل جیوگرافک کی ٹیم پہلی بار ایک ایسے ریموٹ آئیلینڈ پہ ڈاکیومنٹری بنانے جا رہی تھی جہاں سے کوئی بھی زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا جب وہ لوگ ساحل کے قریب پہنچے تو آئیلینڈ کے جنگل میں سے کچھ عجیب و غریب ننگے تڑنگے لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نیشنل جیوگرافک کی شپ پر تیروں کی بارش کر ڈالی اس حملے میں ڈائریکٹر کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہ آئیلینڈ کونسا ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج تک ہم انسان یہاں کیوں نہیں جا پاتے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین انڈیا کے ایسٹ میں قریب چودہ سو کلومیٹر دور اندمن آئیلینڈز موجود ہیں یہ انڈین ٹیرٹری کا ہی حصہ ہے جہاں پر کئی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں میر پر دیکھا جائے تو انڈمن آئیلینڈز میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر پورٹ بلیر نظر آتا ہے جہاں پر ائرپورٹ بھی موجود ہے یہ ائرپورٹ ہی ہے جو انڈمن آئیلینڈز کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے گاتا ہے روزانہ دنیا بھر کے جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی چہل پہل والے شہر سے صرف پچاس کلومیٹر دور ایک ایسا آئیلینڈ ہے جہاں انسانوں کی وہ سیولائزیشن بستی ہے جنہوں نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے نورت سینٹینل آئیلینڈ کے نام سے پہچانا جانے والا یہ آئیلینڈ صرف پچاس اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے جس کو پوری طرح سے گھنے درختوں نے چھپا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ ہی سیٹلائٹ اور نہ ہی کسی ڈرون سے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اس آئیلینڈ پر کونسا قبیلہ رہتا ہے اور اس کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا ہسٹری میں کئی بار یہاں جانے کی کوشش کی جا چکی ہیں لیکن یہ قبیلہ کسی بھی آؤٹسائیڈر کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا یہ لوگ تیش میں آ جاتے ہیں تیر برساتے ہیں اور جان لینا تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر دنیا بزار رکھی ہے جہاں یہ ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں پورٹ بلیر کی موڈن سٹی سے صرف پچاس کلومیٹر دور اس آئیلینڈ پر آج بھی شاید سٹون ایج چل رہی ہے لیکن آخر ایسا کیوں ہے یہ لوگ بہار کی دنیا سے کوئی رابطہ کیوں رکھنا نہیں چاہتے یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں نورت سنٹینل آئیلینڈ کے اتحاس میں جانکنا پڑے گا صدیوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ نورت سنٹینل آئیلینڈ پر رہنے والا قبیلہ ہیومن سیولائزیشن کا وہ گروہ ہے جو ہم سے کسی دور میں بچھڑ گیا تھا چھبیس ہزار سال پہلے سمندر کا لیول بہت کم ہوا کرتا تھا تب ہی آئیلینڈ نہیں بلکہ ایشین کانٹیننٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھتا گیا اور تب ہی انڈمن اور نورت سنٹینل کا تعلق ہماری دنیا سے ختم ہو گیا اور وہ ایک آئیلینڈ بن کر رہ گئے اس کے بعد دنیا ایک کے بعد ایک ترقی کر دی گئی لیکن ان آئیلینڈز پر رہنے والے لوگوں کے لیے یہی ان کی دنیا تھی ہمیں تو ان کی دنیا کے بارے میں تب معلوم پڑا جب ایئر سیونٹین ایٹی نائن میں ایک بریٹش شپ انڈمن آئیلینڈز پر آ پہنچی لیکن انہوں نے نورت سنٹینل آئیلینڈز کو وزٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے اور شاید ان کی نظر میں اس کی کوئی سٹریٹیجک ویلیو نہیں تھی ایٹ لیسٹ اگلے اٹھتر سیونٹی ایٹ سالوں تک ایئر ایٹین سکسٹی سیون میں جب انڈیا پر بریٹش راج تھا تب ان کی ایک شپ انڈین کوسٹ سے انڈمن آئیلینڈز جا رہی تھی تو راستے میں نورت سنٹینل آئیلینڈز کے قریب وہ خراب ہو گئی اس شپ میں ایک سو چھ بریٹش اور انڈینز موجود تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ آئیلینڈ بیابان ہے اور یہاں شاید کوئی نہیں رہتا لیکن ان کی یہ سوچ کچھ ہی لمحے میں بدلنے والی تھی ریسکیو کے انتظار میں انہوں نے کچھ دن یہی پر پناہ لینے کا فیصلہ کیا تیسرے دن آئیلینڈ پہ چھپے قبیلے نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا کئی لوگ مارے گئے اور کئی کو رایل نیوی نے ریسکیو کر لیا نورت سنٹینل آئیلینڈز کے ساتھ یہ دنیا کا پہلا کانٹیکٹ تھا جو خون خرابے پہ آ کر ختم ہوا تھا اگلے تیرہ سالوں تک کسی نے بھی واپس یہاں لوٹنے کی حمد نہیں کی پھر ائر ایٹین ایٹی میں ایک بریٹش لارڈ کو اینڈمن آئیلینڈز کا کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا ان کا نام موریس ویڈال پورٹ مین تھا اور انہوں نے نورت سنٹینل آئیلینڈ پہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ پورٹ مین وہ سارا ایریا خود دیکھنا چاہتے تھے جس کے وہ کراؤن ایڈمنسٹریٹر بن کر آئے تھے ان کا پلان تھا کہ وہ قبیلے کے چند لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان کو اینڈمن آئیلینڈز لے کر آئیں گے ان کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے اور پھر ایک اچھے پیغام کے ساتھ اچھے میسج کے ساتھ ان کو واپس بھیجیں گے شاید اس سے وہ کھوئے ہوئے قبیلے سے اچھا کانٹیکٹ بنا سکیں ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی انسان ہیں پورٹ مین نورت سنٹینل آئیلینڈ گئے اور کئی دن تک قبیلے سے چھپنے میں کامیاب رہے پھر ان کو یہاں ایک فیملی نظر آئی جس میں ایک کپل اور ان کے چار بچے تھے پورٹ مین نے اس فیملی کو کڈنیپ کیا اور ان کو انڈمن آئیلینڈ پہ لے کر آ گئے نورت سنٹینل آئیلینڈ کی ہسٹری میں پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ہوا تھا دنیا میں پھیلی کئی بیماریاں ان کی باڈی کے لیے بلکل نہیں تھی بڑی ایج والا کپل ان بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا کراؤن ایڈمنسٹریٹر پورٹ مین کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کو اپنا پلین فیل ہوتا دکھائی دے رہا تھا انہوں نے چاروں بچوں کو گفت دیئے اور ان کو واپس نورت سنٹینل آئیلینڈ پہج دیا پورٹ مین نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے ہم نے سنٹینلز کے دل میں مزید خوف ڈال دیا ہے اور یہ بہتر ہوگا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اب یہ بھی پوسیبل ہے کہ لوٹنے والے بچوں نے قبیلے کے مزید لوگوں میں باہر کا وائرس پھیلا دیا ہو جس سے وہاں اور بھی لوگ مارے گئے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھیرا دیا ہو لیکن اس دن کے بعد سے نورت سنٹینل کے اس قبیلے کا باہر کی دنیا پر غصہ مزید پڑ گیا اگلی کئی دہائیوں تک کوئی غلطی سے بھی نورت سنٹینل آئیلینڈ جاتا تو اس کو قبیلہ مار کر اس کی لاش کو ساحل پہ ہی لٹکا دیتا تھا جو اس بات کا سیدھا سادہ اشارہ تھا کہ ہمارے پاس آنے کی غلطی بھی مت کرنا 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو بڑوارے میں انڈمن آئیلینڈز تک کا سارا ایریا انڈیا کے حصے میں آ گیا یہاں رہنے اور بسنے والے تمام لوگ اب انڈینز کہلائے جانے لگے جس میں نورت سنٹینل آئیلینڈ والا قبیلہ بھی شامل تھا بے شک اس قبیلے کو تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ انڈیا کیا ہے انڈین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس ناراض قبیلے سے ایک پیس فل کانٹیکٹ کیا جائے 1967 میں ایک انڈین انتروپولوجسٹ ٹری لوگنات پنڈٹ نے یہ کام اپنے سر لیا وہ آئیلینڈ کے گرد بوٹ میں چکر کاٹتے اور گفٹس پھینکتے جاتے وہ اور کچھ نہیں بلکہ صرف اس قبیلے کا دل جیتنا چاہتے تھے 1974 میں نیشنل جیوگرافک نے آئیلینڈ پر ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہی جس کا نام مین ان سرچ آف مین رکھا گیا ان کی ٹیم ایک بڑی بوٹ میں سوار تھی جس میں سیکیورٹی گارڈز فلم کرو اور تری لوگنات پنڈٹ بھی شامل تھے ان کا خیال تھا کہ وہ آئیلینڈ کے اور زیادہ قریب جا کر گفٹس رکھیں گے جو لہروں پہ تیر کر ساحل پہ پہنچ جائیں گے پہلے وہ قبیلے کا بھروسہ جیتیں گے اور پھر ڈاکیومنٹری کی شوٹنگ بھی کریں گے وہ تین دنوں تک گفٹس پھینکتے رہے لیکن جب وہ ساحل کے قریب گئے تو ان کا پلان بری طرح سے فیل ہو گیا قبیلے کے فائٹرز نے ان کے سامنے گفٹس توڑ دیئے اور تیروں کی بارش کر ڈالی جس میں سے ایک تیر سیدھا ڈائریکٹر کی ٹانگ پر آ کر لگا نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے شوٹنگ کینسل کر دی اور ان کے پاس الٹے پاؤں بھاگنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا آئیلینڈ کے اندر کی کچھ فوٹیجز وہ دور سے ہی ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور یہ نورت سینٹینل آئیلینڈز کی پہلی اور آخری فوٹیج ہے نیشنل جیوگرافک نے تو اپنا مشن کینسل کر دیا لیکن ہیڈ انتروپولوجسٹ پندیت یہاں پھر بھی آتے رہتے اور قبیلے کو دور سے ہی گفٹس دے کر واپس چلے جاتے کئی سالوں کے بعد آخر کار ایک دن وہ قبیلے سے دوستانہ کانٹیکٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے کئی فوٹوگرافز بھی کیپچر کی جس میں قبیلے کی لوگوں کو گفٹس لیتے بھی دیکھا گیا پندیت نے اپنی جونئر انتروپولوجسٹ مدھو مالا کو بھی اس مشن پہ لگا لیا جن کو بھی قبیلے کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے کئی سالوں تک یہ فرینڈلی ماحول چلتا رہا لیکن پھر 1981 میں ایک شپ آئیلینڈ پہ آ کر فس گئی یہ پیناما میں ریجسٹرڈ ایم وی پرم روز شپ تھی اس میں تیس لوگ سوار تھے جو ریسکیو کا ویٹ کرنے لگے کئی دنوں کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ پچاس سے زیادہ لوگ آئیلینڈ سے نکل کر ان کی طرف تیر پھینک رہے ہیں انہوں نے اپنی کمپنی سے ایمرجنسی کانٹیکٹ کیا اور ہیلیکوپٹر کی مدد سے ان کو وہاں سے ائر لفٹ کر لیا گیا ان کی شپ آج بھی نورتھ سینٹینل آئیلینڈ کے ساحل پہ موجود ہے جس کو گوگل ارث پہ دیکھا جا سکتا ہے ایک بات تو کلیر ہے کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نورتھ سینٹینل آئیلینڈ کے لوگ اگر کسی پہ رحم دل رہے ہیں تو وہ ہیں تریلوگناتھ پندیت اور ان کی جونئر مدو مالا لیکن جب پندیت ریٹائر ہوئے تو انڈین گورنمنٹ نے سینٹینل آئیلینڈ کے تمام فیوجر وزیٹس کینسل کر دی ہے اور آئیلینڈ کو سیل کر دیا گیا تب سے لے کر اس کے گرد انڈین نیوی کی شپ پیٹرول کر دی ہیں کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے یہاں جانے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی 2006 میں دو مچہرے غلطی سے اس آئیلینڈ پہ جا پہنچے اس ایلیا میں جو دوسرے مچہرے فشنگ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کے چند لوگوں نے دونوں مچہروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اور ان کی باڈیز کو بیچ کے کنارے لٹکا دیا اس واقعے کے بارہ سالوں تک کسی نے بھی نورت سینٹینل آئیلینڈ پر جانے کی ہمت نہیں کی لیکن پھر 2018 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے چھبی سالہ جان ایلینڈ نے یہاں چھپ چھپ کر جانے کا فیصلہ کیا جان فلائٹ پہ انڈرمن آئیلینڈ پہنچے اور کچھ مچھےروں کو رشوت دے کر زبردستی ان کو نورت سینٹینل آئیلینڈ جانے پر مجبور کیا وہ یہاں ایک الگ ہی مشن پہ گئے تھے ان کا مشن قبیلے کو کرسچن دھرم کا میسج دینا تھا جیسے تیسے کر کے وہ آئیلینڈ تو پہنچ گئے لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی مار دیا گیا جان سمیت آج تک پتا نہیں کتنی بوڈیز نورت سینٹینل آئیلینڈ پر موجود ہیں جن کو واپس نہیں لایا جا سکتا انڈین سرکار نے اس قبیلے کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے آئیلینڈ پر کر سکتے ہیں اور باہر کی دنیا پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اس آئیلینڈ کے دس گلومیٹر کے ریڈیس میں بھی نہیں جا سکتے نورت سینٹینل آئیلینڈ دنیا کا واحد آئیلینڈ ہے جہاں پر جانا موت کو گلے لگانے جیسا ہے یہاں رہنے والے لوگ واقعی اکیلے رہنا چاہتے ہیں یا پھر یہ لوگ اپنے آئیلینڈ پر موجود کسی بہت بڑی راز کو ہم سے چھپا رہے ہیں یہ آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں